السلام علیکم وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ کل سے ہی ریلیٹڈ ہے کل میرے ساتھ کچھ ایسی گڑ بڑ ہوگی جو میں آپ سے لازمی شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ میں نے اپنی بہن سے شیئر کی اپنی ٹیم سے شیئر کی اور سب کو بہت حسی آئی مجھے خود بہت حسی آئی اور مجھے بہت ہی شرمندگی بھی ہوئی اچھا میرے گھر میں ایک ریک بناوا ہے وہ ریک فکسٹ ہے کہ میرے بوٹیک کے کپڑے آئیں گی کپڑے بھیجتے ہیں کبھی میں خود پک کرتی ہوں کبھی میرے ٹیم ہوتی ہے جو میری ہلپ کرتی ہے وہ درائیورز کو کہہ دیتی ہے جی آپ پک کر کے لیے آئے گا جیسی بوٹیک بند ہوگی تو جی آپ کپڑے لی آئے گا اس طرح کبھی کبار ایسا ہوتا ہے مجھے پتا نہیں چلتا لیکن میرے گھر کی جو ہلپ ہے ان کو بتا ہوتا ہے کہ یہ باجی کی ڈیزائنر کے کپڑے اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ دینا ہے اور یہ ریک اس کا بناوا ہے یہاں پہ یہ ٹانگ دینا ہے تو میں اسی ریک پہ جاتی ہوں چوز کرتی ہوں آج میں نے یہ پہننا ہے آج میں نے یہ پہننا آج میں اچھا جی یہ ہمارے گھر کا ایک سسٹم ہے اور روٹین ہے تو میری خیر ہلپ بھی چینج ہو رہی تھی کبھی نئی لڑکی آ رہی تھی کبھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کبھی اس کو نہیں سمجھ تو اس طرح ہوتے ہو تو نئی لڑکی آ رہی جا رہی ہیں اب کیا ہوا کل اور مجھے اکس ہوتا ہے ڈیزائنر کے نام بھی نہیں پتا ہوتا ہے جو نئے نئے مجھے جوڑے بیج رہے ہوتے ہیں تو میری جو ٹیم ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ ہم نے منگایا یہاں سے یہ بینڈ چلے گا تو ڈیزائنر کا ایک ٹریڈٹ ہوتا ہے جو یہاں پہ سکرین پہ آپ دیکھتے جو بھی میں کپڑے پہنتی ہوں وہ چل رہا ہوتا ہے جیسے آج میں نے پہنے میں مجھے پتا ہے یہ کہ یہ ندیم ماز جی کے کپڑے ہیں وہ مردانا کپڑے بناتے ہیں لیکن یہ انہوں نے میرے لیے زنانا کپڑے بنا کے دیا آج کل فاشن میں ہے یہ تو اسی طرح سارے کریڈٹس چلتے ہیں روز کبھی مجھے نہیں پتا تو میری ٹیم چلا دیتے ہیں اب کل ایک ہلچل مجھ گئی کل کے جو میں کپڑے پہن گیا ہی تصویریں دکھاؤ یاد دلاؤں آپ کو سب کو بہت اچھے لگے مجھے بھی اچھے لگے یہ اوکی یہ کپڑے جو ہے نا میں مطبق بہنے پہنے تو سب نے مجھے کہا بڑی پتلی ہو گئی ہو بڑی اچھی لگ رہی ہو بڑے اچھے کومنٹ سننے کو ملے دیزائنڈر نہیں سبجھا رہا تھا کون ہے کس نے بھیجے ہیں میں نے ادھر پوچھا ادھر پوچھا جن سے کپڑے لیتی ہوں کہ غلطی سے پورے شو میں دیزائنڈر کا بینڈ نہیں چلا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ اللہ بیچاری کو کریڈٹ بھی نہیں دیا اتنے اچھے کپڑے بھیجے خیر بھارل تو میری ٹیم نے کہا آپ ایسا کریں اپنے انسٹا پر ڈال دیجئے گا وہاں اگر کریڈٹ نہیں ملا ہوگا تو دیزائنڈر آپ کو خود ہی فون کرے گا پروچ کرے گا اور پھر اپنا کریڈٹ ایڈٹ کر کے وہ ڈلوائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے اپنے انسٹا پر یہ تصویریں لوڈ کی مجھے بڑی تعریف ہیں بڑے اچھی کپڑے ہیں بڑی پتھلی لگ رہی ہیں یہ وہ میری بیٹی آئی بھاگتے بھاگتے ماما آپ نے کس کے کپڑے پہنے آج میں نے کہا بیٹا ان ڈیزائنر نہیں پتا چل رہا اس نے اپنا سر پیٹ لیا کہن لگی میری دوست نے مجھے کپڑے دیئے تھے شادی میں پہننے کے لیے اور شادی میں میں گئی نہیں بہن سمجھی میں نے جوڑا وہ آپ نے بھیج دیا وہ اپنی ہیلپ جو ہے ان کو ڈانٹ رہی ہے تم لوگ نے کپڑے گھومائے ہیں اور آپ یہ کپڑے پہن کے اپنے شو پر کھڑی ہوئی ہیں مجھے لگا کہ یہ تو کتی شرمندگی کی بات ہے میں نے اپنی بیٹی کی دوست کے کپڑے پہن لیے اور وہ گھر میں ڈھونگتی پھر رہی ہے اس کو ملنی رہے میری ہیلپ نے وہ کپڑے جو ہے وہ میری بوٹی کے کپڑوں میں ڈال دیئے تھا اور میں اتنی شرمندہ ہوئی جب مجھے پتہ چلا شام کے ساڑے پانچ بجے کی یہ تو میں بیٹی کی دوست کے کپڑے پہن کے کھڑی ہوئی ہوں اور ڈیزائنر کو ڈھونگتی پھر رہی ہوں تو یہ اتنی میری لیے امبارسنگ مومنٹ تھی لیکن ذرا سا مجھے تردی سے فقیر بھی فیل ہوا اوہ اتنی پتلی سی بچی کے اتنی ینگ تینیجر بچی کے کپڑے مجھے آگئے چلو بھئی بڑی خوشی ہوئی تو کل میں نے تھوڑا برگر شرگر منگا کے کھا لیا کیونکہ ایک تھوڑا سا شرمندی یہ اپنی جگہ لیکن ایک تھوڑا سا یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم ذرا جب کم ہوتے ہیں تو آپس میں بچیوں کے کپڑے شیئر کر سکتے ہیں یہ تو ایک بات ہے پاکستان سپر مارکٹ سے شاپنگ کریں اور گولڈ سیف کریں سو پر سو